ہلو ایرون آج ہے تھرڈ مارچ اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یس بینک کے بارے میں تیکھیں یس بینک کے شہر میں آج ایک بڑی حلچل ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے فیوچر میں کیونکہ بڑی خبر نکل کر آئی ہے یہاں پر اور وہ خبر ہے فنڈریزنگ کے ریگارڈی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہ سولہ روپے کا یہ شرط حال فلحال میں خریداری کے لحاظ سے کتنا سستا ہے اور کتنا مہگا ہے اور کیا یہاں پر اس پرائز پر بائنگ بنتی ہے کہ نہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بات کرتے ہیں یاس بینک کی سولہ روپے کا یہ شیئر ہے اور آج اگر ہم دیکھے تو کوئی خاص اثر یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملا ہے جبکہ آج فنڈریزنگ کے ریگارڈنگ خبر بھی آئی ہے یاس بینک کے جو بورڈ ہے انہوں نے فنڈریزنگ کو اپرویل دے دیا ہے اور اگر ہم دیکھنے چاہے تو دس ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ یہاں پر ہو سکتی ہے اور آج ہی کے دن یہ اپرویل ملائے دیکھیں تھرڈ آفٹر دا شیئر ہولڈر اپرویل پرپوزل ٹو ریز تین تھاؤزن کروڑ کیپیٹل ویٹ دیکھیں تو مطلب دس ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ دوبارہ سے ہونے والی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بینک انہیں پچھلے کچھ مہینوں میں بڑی فنڈریزنگ کری ہے جب یاس بینک کرائسیس چل رہا تھا بینک دوبنے کی کگار پہ تھا تب دس ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ ہوئی تھی ایس بی آئے کے طورہ اور بھی کئی ساری بینکس وہاں پر آئی تھی کنہوں نے بڑی بڑی خریداری کی تھی اس کا ایف پیو کے طورہ خریداری ہوئی پندرہ ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ تب ہوئی تھی اور اب دوبارہ دس ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ یہاں پر ہو رہی ہے تو کیپیٹل آئے گا بڑا کیپیٹل آئے گا لیکن کس طریقے سے ہوگی اب یہ دیکھنے والی بات ہے یہاں پر اور ایسا نہیں تھا کہ بینک نے اس سے پہلے بتایا نہیں تھا بینک نے جب کواٹر تھری کے ریزلٹس ڈیکلیر کیے تھے تب ہی یاس بینک نے کہا تھا کہ بھئیہ دس ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ کا پلان ہے ہمارا بیڈیوز موڑ کے دوارا ہم یہ فنڈریزنگ کرنے والے ہیں in the notice for the postal ballot on capital rise plan the bank said that it wants to further strengthen the common equity tier ratio and ensure that it has enough capital to support growth and maintain education buffer for the deal with any unfortunate impact بینک کا یہ ہی کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے capitals کو اور زیادہ بڑھائے تاکہ چاہے فیوچر میں کچھ بھی کوئی ایسی درگھٹنا ہو جسے ہم بچ سکے اور ایک اچھا capital اگر بینک کے پاس رہے گا تو جس کا وہ فیوچر میں بھی استعمال کر سکیں گے تو یہی ایک ریزن انہوں نے دیا ہے فنڈریزنگ کے رگارڈی اور دس ہزار کروڑ کے فنڈریزنگ یاس بینک میں ہونی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کس طریقے سے اب یہ ہونے والی ہے وہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا اور لیکن جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بینک تو ریز capital through assurance of equity shares اور other securities تو اس کے دورہ فنڈریزنگ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں یاس بینک میں اگر ہم دیکھیں تو سولہ روپے کا یہ شیر ہے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو شیر سترہ روپے سے ٹوٹ کر نیچے آیا ہے پھر تیزی دیکھنے کو ضرور ملی ہے چھے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو بیس روپے کے لیو سے ٹوٹ کر شیر نیچہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ شیر بارہ روپے کے اوپر بھی پہنچ چکا تھا نویمبر مہینے میں اس کے بعد بڑیا recovery آئی بڑیا تیزی آئی لیکن اب ٹوٹا ہے شیر اور ٹوٹنے کی جو کگار ہے وہ اب بھی چل رہی ہے ایک سال میں ہم دیکھیں تو ایک بڑے لیو سے ٹوٹ کر شیر نیچے بھی آیا ہے اور پانچ سال میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا لیول تھا تین سو پچانوی روپے کا لیول تھا اور وہاں سے ٹوٹ کر یہ نیچے آیا ہے کیوں آیا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں یز بینک کا جو گھٹالا ہوا تھا وہ سب کو پتا ہے رانا کپور کو کس طریقے سے ہٹایا گیا کس طریقے سے بڑے بڑے ادھیو پتیوں کو لون باٹا گیا لیکن وہ کبھی ریکاور نہیں ہوا جس میں انی لمبانی گروپ کی کمپنیوں سے لے کر زی گروپ کی کمپنیاں بھی شامل ہے اور آج تک وہ پیسہ ریکاور نہیں ہو پا رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے یہ یز بینک ڈوبنے کے کاغر پر پہنچ چکا تھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں یز بینک کے بارے میں تو لارج کے اپ شاہر یہ 41,000 کروڑ کے آس پاس اس کا مارکٹ کے اپ ہے اور چار کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا وولیوم پر آج کے جن میں دیکھنے کو مل رہا ہے شیئر ہولڈنگ پیٹن کی میں بات کرنے جاؤں تو شیئر ہولڈنگ پیٹن میں آپ دیکھیں گے تو ایفائلز کی جو ہولڈنگ ہے وہ انکریز ہوئی ہے پیچھلے کچھ وقت میں یہ سبٹیمبر کی پرانی ہولڈنگ ہے جس میں 11.6% کی ہولڈنگ ہے لیکن جو لیٹس ہولڈنگ ہے اس میں تقریبا 15% کی ہولڈنگ ہے فائلز کے پاس ہے میوچر فرنگ کی 0.37% کی ہولڈنگ تھوڑی سی ڈکریز ہوئی ہے وہ 0.32% کے آس پاس دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ڈیویڈنگ کے بارے میں کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے 2019 میں آخری بار اس بینک نے ڈیویڈن پے کیا تھا 2020 میں ڈیویڈن پے نہیں کیا ہے 2021 میں ڈیویڈن پے کریں گے کہ نہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بڑی اپ ڈیٹ نگل کر سامنے ابھی تک تو نہیں آئی ہے ٹیکنیکل لیٹنگ ابھی نیوٹرل ہے کیونکہ کیونکہ ریزن سیمپل ہے کہ فنڈریزنگ کا جو پلان ہے وہ اچھا ہے بینک کے پاس پیسہ آئے گا بینک دوبارہ اس کا استعمال کرے گا تو یہ ایک اچھا پلان ہے اور یہی ایک پلان ہے جسے بینک سربائیو کر سکتا ہے جس کو ہم نے پاس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یز بینک دوبنے کی کگار پہ تھا بڑے بینکوں نے آیا پیسہ لگایا بینک بزی گیا فنڈریزنگ ہو گئی ایف پیو کے دور پندرہ ہزار کروڑ کی اور فنڈریزنگ ہوئی بینک کو اور زیادہ سٹیبلیٹی ملی تو دوبنے سے بچانے کے لیے بھئیہ پیسہ آئے یہی سب سے بڑی ایمپورٹن چیز ہے یہاں پر اور یہی دوبارہ ہو رہی ہے تو ایک طریقے سے یہ صحیح ہے کہ فنڈریزنگ کر رہے ہیں یہ لوگ لیکن دوسری طرف ایک ڈر یہ بھی ہے کہ اگر دوبارہ ایف پیو کے دور پیسہ جھٹانے کے کوشش کریں تو شاید شیئر کے پرائز آر تک ٹوٹ سکتی ہے لیکن کس طریقے سے فنڈریزنگ ہوگی یہ تو ابھی تک کوئی نہیں جانتا ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو لیکن شاید شاید کو شیئی بھی بہت ملنا شروع ہو جائے ایک اور چیز اکورڈنگ ٹو منی کنٹولی یوزر 98% لوگ خریدنے کے صلاح درے 1% لوگ hold کرنے کے بعد 99% لوگ کا یہاں پر positive view ہے اور 1% لوگ آپ کو یہاں پر بیچنے کی صلاح دے رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ہے یہس بینک میں بڑے بڑے پروپیش ہاؤزز کا negative view ہے جس میں ایم کی گلوبل کے ہم بات کریں تو ان کا 11 روپے تک کا target price تھا گولڈمن شیچ کے دورہ 6 روپے تک کا target price یہاں پر دیا گیا تھا یہس بینک میں آنند راتھی جو کافی بڑے بڑے پروپیش فرم چلاتے ہیں ان کے دورہ بھی یہس بینک میں 14 روپے کا target price دیا گیا ہے اور یہاں پر ابھی بھی بینک تھوڑا سا down trade میں نظر آ رہا ہے short term کے لیے اگر میں یہاں پر word use کر رہا ہوں short term لیکن long term میں بڑی stability ملنے والی ہے اس بینک کو اور واقعی میں اچھی تیزے بھی آپ کو دیکھنے کو long term میں مل سکتی ہے اگر میں یہاں پر word use کر رہا ہوں long term میں ہی یہاں پر تیزے آئے گی short term میں کوئی بڑا چمت کا نہیں ہونے والا ہے revenue اگر آپ دیکھیں گے تو stable ہے 5000 کروڑ کے آس پاس کے revenue stable ہے profit کی میں بات کرنے جاؤں تو profit دیرے دیرے ان کا increase بھی ہوا ہے 1500 کروڑ کا profit December میں ہوا ہے September میں 130 کروڑ کا profit ہو تھا تو increase ضرور ہے even پچھلے December 2019 18500 کروڑ کا لقصان تھا تو اس سے تو بہتر ہی ہے لیکن پھر بھی نتیجے آنے کے بعد بھی گراوٹ اسے لیے آئی کیونکہ جو ان کی loan book ہے وہ stressed ہے loan book میں کئی ساری چیز ایسی ہے کہ ایسی loans ہے جو recover نہیں ہو رہی ہے اور امید یہ بھی ہے کہ یہ اور بھی کئی زیادہ اسی loan نکلنے والی ہے جو bad loans بن سکتے ہیں NPS جو ہے اس کا بڑھنے کا خطرہ بڑھنے والا ہے اس bank میں آنے والے ایک دو quarter میں لیکن اس کے بعد تھوڑی بہت stability آپ کو ملتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی یہ یہاں پر اس کا reason سیمپل ہے کہ اب تک یہ اس bank کیا کر رہا تھا کیونکہ وہ بڑے بڑے ادھیوکپتیوں کو loan دے رہا تھا بڑے بڑے business loan دے رہا تھا اگر ایک businessman نے default کر دیا تو سیدھا ہزار دو ہزار کروڑ کا ان کو loss ہو جاتا تھا اور دو تین لوگ اگر ایسے default کرتے تھے تو ان کا جو نقصان تھا وہ پانچے ہزار کروڑ آرام سے پہنچ جاتا تھا انیرمانی گروپی کمپنیاں اور جی گروپ کی کمپنیاں اس کا perfect example ہے کہ بڑے بڑے نقصان یہاں پر ہوئے ہیں یس bank لیکن اب bank نے اپنا gear چینج کیا ہے bank نے بولا ہے کہ بھئی ہم چھوٹے ادیوگ پتیوں کو loan دیں گے چھوٹے msme جو business ہے ان کو loan دیں گے اور زیادہ loan جو ہم دیں گے وہ retail portfolio کو بڑھانے کا plan ہے مطلب آپ اور ہمارے جیسے جو normal لوگ ہیں جو bank سے loan لیتے ہیں وہ retail category میں آتے ہیں تو ان کو زیادہ زیادہ loan دینے کا plan ہے جس سے default ہونے کے chances نہ کے برابر رہ جائیں گے اور اگر default کر بھی جاتا ہے تو bank کے پاس کوئی guarantee رہتی ہے جس کو بیج کر بھی bank اپنا پیسہ recover کر لیتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ plan yes bank ہے جو مجھے رکھتے long long term کے لیے ان کو فائدہ پہنچائے گا لیکن short term کے لیے جو بھی پرانے dent لگے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی باہر نکل کر آ رہے ہیں جو پرانے loans باتے گئے ہیں بڑے business men وں کو loan دیے گئے ہیں وہ ابھی بھی ایک خطرے کی گھنٹی بنے ہوئے ہیں جو میں کہوں گا کہ اگر آپ نے خریداری کی ہے تو بنے رہے یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار یز بینک ابھی تک دوڑ نہیں رہا جب کی مارکت نے پیچھلے ایک دو ہفتوں سے بڑی تیز تھی بڑا پیسہ بن رہا ہے تو اس لئے میں ایک بہت پہلے جب situation normal ہوگی تو یہ ہی وہ share ہوگا جو بہت اچھا چلتا ہو دیکھنے کو ملے گا تب باقی سارے shares already کافی زیادہ perform کر چکے ہوں تو یہ ہی میں کہ یز bank میں اگر آپ خریداری بھی کرتے ہو تو اگر 1000 share خرید تو پہلے 200 خرید ویٹ کرو گراؤ ویٹ کرو گراؤ ویٹ ویٹ کرو فنڈریزنگ کی خبر سے share میں بڑی تیزی دیکھنے کو اس لئے نہیں ملی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی 15000 کرو کی فنڈریزنگ چلی تھی اور share ٹوٹ کے بکھر گیا تھا 26 روپے 12 روپے کے اوپر فنڈریزنگ بات میں پھر ویٹ کریں کس طریقے سے فنڈریزنگ ہوتی اس کا انتظار کریں اور اگر اگر اپنے خریداری کر کے رکھی ہے تو بنے رہی یہاں پر لانگ ٹرم میں شیئر آپ کو پروفٹ ہی دینے والا ہے بیچنے والا شیئر مجھے نہیں لگ رہا ہے اگر آپ پیشنس ہے دو تین سال تک رکھنے کا تو یہ شیئر آپ تب خرید جب آپ پیشنس ہو یہاں پر دو تین سال تک بنے رہنے کا اگر آپ پیشنس نہیں ہے تو شیئر کو سیدھا سیدھا آپ آوائیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا